اللہ حبیبی خدا خاتم الانبیاء بلدت سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد عجل اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاح لذکره وسبباً للمزید من فضله و دلیلاً على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده ومین وحیه وخاتم رسوله سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ حبیت وعلى اہل بیده الطیبین الطاہرین الَّذِينَا عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِرًا اللَّعْنُ الدَّائِبُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَغِينَ اما بعد فقد قال اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي قُرْآنِهِ الْمَجِيدِ وَفَرْآنِهِ الْحَمِيدِ وقوله الحق وهو اسنق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیدھب عنكم الرجس اہل البیت ویطاہركم من تطحیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد محمد اعزان اگرامی کربلا اور اس کی تاثیر ہے کربلا اور اس کی اثرات تحت آج اس سلسلے کی گفتوک کی آخری مجلس ہے اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کل بھی مجھے ایک مجلس پڑھنی ہے لیکن وہ یقیناً اس موضوع سے پھر ہٹ کروگی یا اگر جو کچھ باتیں رہ گئی ہوگی تو کل پیش کر دوں گا تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کچھ باتیں آج رہ گئیں تو کل میرے پاس ایک آخری دن ہے اس میں آپ حضرات کی مزید سمہ خراشی کروں گا تو کربلا سید الشہدہ اب اردو زبان میں الفاظ نہیں ہے جو کربلا کے لیے کہہ جائیں کیا کہہ جائیں کربلا سید الشہدہ کا کارنامہ کارنامہ ایک بہت ہقیر لفظ ہے کربلا سید الشہدہ کی عظمت شجاعت کی مثال اور یہ مسلسل کہتا آیا ہوں کہ معصومین کے لیے یہ دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ معصومین کے کلمات کو ظاہر کر سکے معصومین کے کلمات کا اظہار کر سکے اور یہ دنیا اس دنیا میں معصوم اپنے وجود کی حقیقت کو دکھلا سکے کیونکہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ عمرِ الہی سمجھ میں آئے گا تو معصوم سمجھ میں آئے گا نہ عمرِ الہی سمجھ میں آسکتا ہے نہ معصوم سمجھ میں آسکتا ہے لیکن کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ جو احادیث ہیں جو زیارات ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق چلیے اور دیکھئے ایک بات یہ آپ سب کو پتا ہے لیکن بہرحال بچے ہیں موجود اور ممبر کا تقاضی یہ ہے کہ تازگی عطا کرتا رہے مقرر باتوں کو اور تازہ کرتا رہے یا تہانی کرتا رہے یہ کربلا کا خود یہ بھی ایک موجزہ ہے کہ واقعہ اس کو ذرا غور فرمائیے کہ اس بات پر جو میں عرض کر رہا ہوں واقعہ میں نے پڑھا مجھ سے پہلے کسی زاکر نے پڑھا آپ نے اپنے بچونے میں کتنے زاکروں کو سنا سنتے آئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے تو واقعہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے تو نہیں پڑھا عربی کی کتاب میں بحر و ننوار میں فرض کی جو اصول کافی میں کسی مقتل میں واقعہ ہم نے پڑھا کسی اور زاکر نے پڑھا جن زاکروں سے آپ سنتے ہیں اس پر غور فرمائیے گا یہ کیا رشتہ ہے حسین ابن علی کے ساتھ کہ زاکر ایک واقعہ پڑھ رہا ہے آپ اس واقعہ کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہو رہے ہیں آپ اس ماحول میں آئے ہی نہیں آپ نے تاریخ نہیں پڑھی آپ نے واقعہ نہیں پڑھا جو کچھ سنا آپ نے ممبر سے سنا ایک بہت قلیل تعداد نے ان واقعات کو پڑھا ہے جا کر عربی اور فارسی کی کتابوں میں لیکن یہ کیا عجیب موجزہ ہے حسین ابن علی کا کس طرح سے دل جڑے ہوئے ہیں ہمارے حسین ابن علی کے ساتھ کہ جب بچہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے مجز میں جب مسائب پڑھے جاتے ہیں بچے گریہ کرتے ہیں وہ بچہ جس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سوائے اس کے بھوک لگتی ہے سردی گربی ماں کی محبت باپ کی شفقت گھر کا ماحول اگر کوئی چیز چاہیے تو گھر کا ماحول چاہیے باپ ماں بہنوں بھائیوں کے ساتھ انسیت لیکن جب حسین ابن علی کے مسائب پڑھے جاتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں میں ممبر پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بچے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے تو یہ کہاں سے ہے یہ سلسلہ کہاں سے یہ بچہ جس کی روح ابھی اس قابل نہیں ہے کہ مزید مسائل کو سمجھ سکے یہ کیسے مسائب کو سن کر گریہ کر رہا ہے تو شاید اس کا راز اس بات کا جواب کربلا کی تاثیر اور اثرات کے سلسلے میں ہمیں جانا پڑے گا کہ ہماری روح عالمِ ذر میں کہاں پر تھی جب پروردگار نے پوچھا کہ الستو برربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہمیں وہاں جانا پڑے گا کہ وہاں ہم نے کیا جواب دیا تھا وہاں کیا جواب دیا تھا ہم نے اور کیا کہا تھا اس زیارت میں یہ ہے سیدو شہدہ کی پہلی زیارت کہ جو زیارت ہے مطلق اور مخصوصہ میں ہے چپٹر میں پہلی زیارت پروردگار یا عبا عبداللہ مولا سیدو شہدہ اگر روزِ آشور میرے بدن نے میری زبان نے آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہا لیکن مولا میں نے استجابت کی تھی میری روح نے میرے نفس نے اس وقت کے جب آپ نے استنسار کیا تھا استغاثہ بلند کیا تھا میں جسمانی اور بدنی لحاظ سے کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھا میں کیسے آپ کی پکار پر لبیک کہتا لیکن مولا میری روح نے عالم بالا سے آپ کی پکار پر لبیک کہا تھا اب مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ جب ہم اور آپ عالم بالا میں تھے حسین ابن علی کی پکار پر ہم نے کیسے لبیک کہا حسین ابن علی کی پکار پر ہم نے کیسے جواب دیا تو یہ کچھ مسائل ایسے ہیں نا کہ جہاں پر جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں یعنی کیا مطلب یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے کہ پروردگار نے کس طرح سے روحوں کو خلق کیا پروردگار نے کس طرح سے ہم سے اہد و پیمان لیا ہماری روحوں میں ہمارے نفس میں پروردگار کا دین فطرت موجود تھا اس بات کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے وہی واقعہ جو آپ حضرات کئی دفعہ سن چکے ہیں ممبر سے کہ جب مالک اشتر نے قتل کیا جتنی تعداد اتنی تعداد مولا کائنات نے بھی قتل کی مالک اشتر نے کہا آپ نے کتنے قتل کیے اتنے قتل کیے میں نے اتنے قتل کیے جنگ ہو رہی تھی کوئی پانچ سو بتیس مرتبہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے تکبیر کی دی اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ مولا کائنات کی بہادری کو چھوڑیے مالک اشتر کی بہادری کو سلام کیجئے کہ تلوار چلا رہے ہیں پانچ سو بتیس کی گندی بھی یاد رکھی ہے تو یہاں ساختے دشمن آ جائے تو صاحب اپنا دام بھول جاتا ہے انسان لیکن پانچ سو بتیس مرتبہ کہا مولا آپ نے اور ہم نے تقریبت ایک ہی تعداد کو قتل کیا کہا مالک ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ تم نے نسلوں کو نہیں دیکھا ہم نے نسلوں کو دیکھا تو عیزانی گرامی یاد رکھیے کہ یہ ولایت وہ ہے یہ محبت حسین ابن علی وہ چیز ہے یہ محبت علی ابن ابی طالب وہ چیز ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی تلوار سے اپنے پر دادا پر دادا کے دادا کو بچا کر لے جاتی ہے وہ بچہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہے اس بچے کا دادا پر دادا نہ جانے کتنی نسلوں بعد وہ بچہ وجود میں آئے گا جو مولا کائنات سے محبت کرتا ہے اس کا باپ سامنے آگیا علی ابن ابی طالب کی تلوار چڑھ لے کے لئے تیار ہے ایک دفعہ نسل کو دیکھا تو دیکھئے علی ابن ابی طالب کی تلوار ہے خدا کی تلوار یہ ہاتھ ہے خدا کا ہاتھ خدا کی تلوار خدا کے ہاتھ میں اب اس خدا کی تلوار خدا کے ہاتھ میں ہے اس سے کون بچائے اس سے خدا کی بنائی ہوئی کوئی ڈھال ہی بچا سکتی ہے تو علی ابن ابی طالب کی تلوار سے صرف جو خدا کی تلوار ہے خدا کی ڈھال ہی بچا سکتی ہے تو علی کی تلوار سے علی کی ڈھال ہی بچا سکتی ہے تلوار علی کی ہاتھ میں ڈھال اس شخص کے اوپر علی بن ابی طالب کی بنائی ہوئی کونسی ڈھال تھی وہ ڈھال تھی ولایت علی بن ابی طالب کی تو یہ یہ جو امامت ہے یہ جو ولایت ہے اس کو کیسے منتقل کیا جائے یہ اس پر بہت گفتگو آپ لوگ سن چکے انشاءاللہ اور مزید سنتے رہیں گے اس پر مجھے نہیں بولنا لیکن چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کتاب خسال میں مولا فرماتے ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْاِیمَانَ عَلَىٰ عَشْرَةِ دَرْجَاتٍ قَسْسُ الْلَمْ ایمان کے دس درجے ہیں سیڑھی کی طرح اِنَّ الْاِیمَانَ عَلَىٰ عَشْرَةِ دَرْجَاتٍ قَسْسُ الْلَمْ سیڑھی کی طرح دس درجے ہیں ایمان کے یُرْقَوْمْ مِرْقَاتٍ بَعْدَ مِرْقَاتٍ سیڑھی پر کیسے چڑھا جاتا ہے اب میں بچوں کے چڑھنے کی بات نہیں کر رہا جو کوتے پھندے ہوئے چڑھتے ہیں مولا فرمارہ ہے کہ ہر سیڑھی پر تم قدم رکھتے ہو اور اس کے بعد مرحلہ بمرحلہ تیہ کرتے ہوئے سیڑھی کے ذریعے جس منزل تک جس طبقے تک تمہیں جانا ہوتا ہے تم جاتے ہو مولا کیا فرمائے ہیں ایک کے بعد ایک زینے پر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ چڑھتے ہیں کتنے درجے ہیں دس درجے دیکھو یاد رکھنا تم میں سے کوئی اپنے سے نشلے درجے والے سے یہ نہ کہیں کہ تیرے ایمان کا تو کوئی درجہ نہیں دسویں دوے درجے پر تم میں ہوں آخری درجے کی مثال دسویں درجے کی یعنی سمجھ دیجئے کہ سب سے بلند ترین درجہ پہلے درجے کا مطلب ہے جو بچہ پہلی کلاس میں ہے پہلی کلاس کے بعد بچہ دوسری کلاس میں آتا ہے دوسری کے بعد تیسری میں تیسری کے بعد چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آنٹویں دویں دسویں مولا فرمائے دیکھو وَلَا يَقُلَنَّ وہ شخص نہ کہے کسی سے جو دوسرے درجے پر ہے پہلے درجے سے یعنی دوسری کلاس والا ہمارا مومن اس شخص سے کچھ نہ کہے کہ جو پہلی کلاس میں ہے لستہ آلہ شاید کہ دیکھو تم کسی درجے پر نہیں ہو دوسرے درجے پر میں ہوں ایمان کے اور خبردار یاد رکھنے تیسرے درجے والا دوسرے درجے سے نہ کہا ہے کہ تُو کسی چیز پر نہیں ہے میں تیسرے درجے پر ہوں یہاں تک کے بعد پہنچے دسویں درجے تک اور دوسرے درجے والا یہ نہ کہا ہے نوے درجے والے سے کہ تُو کسی درجے پر ہی نہیں ہے اصل منزلہ تو میری ہے میں دوسرے درجے پر ہوں دیکھو یاد رکھنا جب بھی دیکھو کسی کو کہ جو تم سے ایمان کے نشلے درجے پر ہے فرفعہو الائکم رفقیت بڑی محبت کے ساتھ اس کو اٹھا کر اپنے درجے پر لاؤ چھٹے ایمان کی بارگاہ میں بھلا نعویٰ سے اے شخص جب تم دیکھو صحابی سے فرما رہے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی شخص تم سے نشلے درجے پر ہے فرفعہو الائکم رفقیت بہت محبت کے ساتھ اس کو اپنے درجے پر اٹھا کر لاؤ یہ مت کہنا کہ تم تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے دیکھو ارے صاحب ہم نے دو گھٹ نے ماتم گیا تم تو مسائب سن کے چلے گئے آپ مجلس میں ہی نہیں آئے عجیب آدمی آپ جماعت میں نہیں آئے دیکھو اٹھا تمہیں کیا بتا اس کے ساتھ کیا عذر ہو بیچارے کے ساتھ کیا پریشانی ہو کیا مشکل ہو اذا رعیت من ہوا دونک تم نماز شب پڑھتے ہو یہ بیچارہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا بری نظر سے مت دیکھو اذا کیا کہنے صاحب میں نے کہا چھٹے امام غجت خدا لسان اللہ ناتق حضرت ابی عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام اللہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اذا رعیتا جب تم نے دیکھا ہے ہمارے چہنے والے اگر تم لوگ دیکھو من ہوا دونک جو تم سے نشلے درجے پر ہے فرفع ہو الیک برفق اسے اپنے درجے تک اٹھا کے لاؤ لیکن محبت سے اٹھا کے لاؤ بڑے پیار سے اٹھا کے لاؤ اور دیکھو یہ مت کہا تھا کہ تمہاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تمہاری تو کوئی حسیت ہی نہیں ہے ایک حدیث ہے معاشرے کے پورے مسائل کا حل موجود ہے ایک حدیث اور دیکھو فرفع ہو الیک اپنے درجے پر بڑے پیار سے اٹھا کر لانا اور یہ مت کہنا کہ تمہاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ارے ہم تو دسویں درجے پر ہیں تم نوے درجے پر ہم نوے پر ہیں تم آٹھویں پر ہم آٹھویں پر ہیں تم ساتھویں پر یہ مت کہنا کبھی اور دیکھو اس کو اٹھا کر محبت کے ساتھ لاؤ اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری تو حقیقت ہی نہیں ہے تم تو کچھ نہیں کر رہے ارے تم نماز نہیں پڑھا ہے نماز نہیں پڑھا محبت کے ساتھ اس کو نماز تک لاؤ زیارت اس کی سمجھ میں نہیں آرہی محبت کے ساتھ اس کو زیارت پڑھ لاؤ ازاداری نہیں کرتا محبت کے ساتھ اس کو ازاداری تک لاؤ ہماری جانب لاؤ لیکن محبت کے ساتھ لاؤ پیار کے ساتھ لاؤ اگر تم نے کہہ دیا تمہاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تم نے اس کو دھکا دے دیا یہ بیچارہ تیسرے درجے تک آ گیا تھا تم چوتھے پر لے آتے پانچھے پر لے آتے تم نے دھکا دے دیا جب دھکا دے دیا تم نے تو یہ بیچارہ مومنٹ ٹوٹ گیا اس کی حیثیت ٹوٹ گئی بند کسرہ مومنان فَعَلَيْهِ جَبْرَو مولا فرماتے دیکھو جو کسی مومنٹ کو توڑے گا وہی اسے جوڑے گا اور پھر فرمایا مولا کانان کے اصحاب کے درجات تھے مغداد سب سے اچھا آپ یہاں پر اس بات کو بھی سن لیے دو طرح کی حادیث ہیں ہمارے پاس بعض کے مطابق جناب سلمان سب سے ملند درجے پر تھے اور بعض کے مطابق جناب مغداد ابن اسواد کندی سب سے ملند درجے پر تھے یہ دو صحابی ملتے ہیں ہم کو جناب سلمان اور جناب مغداد ابن اسواد کندی اور جناب سلمان فارسی تو یہ دو اصحاب تو چھڑے امام فرماتے ہیں دیکھو مغداد سب سے ملند درج اس حدیث میں مغداد کی بات کی ہے دوسری حدیث میں سلمان فارسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھو مغداد جو ہیں وہ سب سے ملند درجے پر تھے اور سلمان ان کے بعد تھے ابوزر ان کے بعد تھے لیکن کسی نے کسی کو توڑا نہیں واقعہ آپ سب کے سامنے ہیں ابوزر گئے سلمان کے پاس اب چلے گئے سلمان فارسی دو واقعات ملتے ہیں کہ سب پتیلی چولے پر ہے کچھ پکر آئے پتیلی گر گئی جو چیز موجود تھی پتیلی میں وہ زمین پر نہیں گری سلمان فارسی نے گرم گرم کھولتی ہوئی پتیلی کو ہاس سے پکڑ کر چولے پر رکھ دیا دوسری روایت میں یہ ہے کہ سلمان فارسی اپنے کسی کام میں مشغول تھے اب دعا پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے مدعجات کر رہے تھے ذکر کر رہے تھے مجھے نہیں پتا روایت میں کسی کام میں مشغول تھے اور اپنے پنجے کو چولے پہلے کیسے بنتے تھے ہیٹوں کو رکھا جاتا تھا اس پر پتیلی رکھ دیا آتی تھی کوئلہ یا لکڑی گھنس موس رکھے آگ جلائی جاتی تھی اس پر خردوں پکتا تھا سلمان نے اپنا پیر پتیلی کے نیچے رکھا ہوا تھا اور پیر کی حرارت سے پتیلی موبال آ رہا تھا ابو ذر نے دیکھا الٹے پیروں گئے مولا کائنات کے پاس اب جناب ابو ذر میری کیا عقاد میں کچھ کہوں جو روایت نقل ہوئی ہے کافی میں وہ بتا رہا ہوں کہا کہ دیکھا رسول مولا کائنات نے ابو ذر کے چہرے کو کہا کیا ہوا کیا چلی آ دکھاتا ہوں آپ کو اور بتایا واقعہ پورا مولا کائنات آئے اور سلمان ذکا یا سلمان ارفق بے سلمان ابو ذر پر ذرا ہلکہ ہاتھ رکھو اچھا دیکھئے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ سلمان فارسی نے ابو ذر کو توڑ دیا یا یہ کہا تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے گھر میں آئے ایک چیز دیکھی چلے گئے گھبرا کر پریشان ہو گئے کہا ابو ذر سلمان ذرا ابو ذر پر ہلکہ ہاتھ رکھو یہ کربلا کیا ہے یہ کربلا یہی ہے کربلا کے اثرات اس کربلا کی قیمت کیا ہے اس کربلا کی قیمت کا کیسے اندازہ لگایا جائے اس کربلا کو تولا جائے تو کیسے تولا جائے قیمت کیا ہے اس کربلا کی ایک سوال ہے نا ایک واقعہ ہوا صاحب آپ نے کہا ایک واقعہ ہوا ایک جگہ پر ایک صاحب آئے انہوں نے اسکول بنا کے چلے گئے اسکول میں اتنے پیسے لگے اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس اسکول میں اتنے پیسے لگے اتنے بچوں نے پڑھا تو آپ کہتے ہیں اس اسکول نے اس اسکول نے یہ خدمت انجام دی آپ نے تول لیا کئی پر حکومت آئی آپ نے کہا یہ حکومت ہے اس نے اتنے اچھ اچھے کام کیے اور اس نے ایسے کام کیے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے اس کے بعد ہو نہ ہو انہوں نے یہ کام کیے تو ہم ہر چیز کی قیمت لگاتے ہیں کربلا کی کیا قیمت ہے اور اس قیمت کو چیک کیسے کیا جائے کربلا کو تولہ کیسے جائے دیکھئے کربلا کو کوئی تول ہی نہیں سکتا کربلا کو کوئی وزن کا اندازہ نہیں کر سکتا اثرات تو کربلا کے جب ہم سمجھ سکتے ہیں کربلا کی تاثیر کو کما حقوں ہم جب سمجھ سکتے ہیں جب کربلا پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے اور اس واقعے کی پوری تاثیر پورے اثرات ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں ایک چھوٹا سا حصہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں گفتگو ہو رہی ہے تو عزیزان گرامی کربلا کی تاثیر یہ ہے کہ کربلا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی حسین کے نام پر لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی لوگ زندہ ہوتے رہیں گے ایمان آتا رہے گا پروردگار نے کیا کہا ایمان کے بارے میں زندگی کے بارے میں پروردگار نے یہی کہا تھا دیکھو حبیب سورہ یاسین میں کہا نا جب لوگوں نے انظام لگایا کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ اشعار ہیں یہ شیر ہیں تو پروردگار نے کیا جواب دیا تھا پروردگار نے یہ جواب دیا تھا پروردگار نے کہا دیکھو وہ قرآن مبین ہے یہ ذکر ہے حبیب تجھ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ تو یہ شیر پڑھ رہا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ پروردگار کی جانب سے قرآن نازل ہو رہا ہے یہ حق اور حقیقت ہے کسی شائع کی گفتگو نہیں ہے ہم نے تم پر قرآن نازل کیا نہ تمہاری شان ہے کہ تم شیر سناو اور نہ ہم نے تمہیں شیر کہنے کی اجازت دی ہے شیر کہنا سکھلایا نہیں رسول کو ممانعہ تھا کہ شیر کہے ایک شیر رسول خدا نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کیوں اب کوئی لاکھ کہتا رہے ہیں کہ صاحب رسول خدا بچارے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو شیر ہی نہیں آتے تھے وہ کہہ کیسے سکتے تھے دو باتیں ہیں کہہ سکتے تھے اور نہیں کہا یا کہہ ہی نہیں سکتے تھے حضور جو شخص رسول خدا کا شاگرد خاص ہے جس نے رسول کے مکتب میں پرورش پائی ہے وہ جب شیر کہے علی ابن ابی طالب تو امیر البیان کہلائے امیر الکلام کہلائے اس کی نحج البلاغہ کے سامنے کسی کا کلام سوائے قرآن کے ٹک نہ سکے اور وہ رسول شیر نہ کہہ پائے یہ قرآن کو شیر کا الزام لگانے سے بچانے کا ایک وسیلہ تھا کہ لسانِ مبارکِ رسولِ خدا کبھی زندگی میں شیر نہ کہے تاکہ اگر کوئی مشرق یہ کہے کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ شیر ہے تو پلٹ کر اسی معاشرے سے جواب دیا جائے کہ آج تک کبھی اس شخص نے شیر کہا ہی نہیں ہے کبھی مزاق کیا ہی نہیں ہے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے ہم نے کفار نے کہ جو اس کے ساتھیوں کو تکلیف دیتے تھے جنہوں نے محمدِ مصطفیٰ پر تکلیفیں تکلیفوں کی انتہا کر دی تشدد کی انتہا کر دی ان کی امانتیں بھی محمدِ مصطفیٰ کے پاس ہوتی تھی یہ ہمارے مالِ دنیا میں کبھی خیانت نہیں کر سکا یہ پروردگارِ عالم کے بارے میں کیوں کہیں کہ خیانت کر سکتا ہے تو یہ کردار سازی کا ایک سلسلہ تھا ہم نے یہ قرآن دیا ہے یہ اس کو قرآن دیا ہے کیوں؟ حبیب تاکہ تم زندہ لوگوں کو خوفِ خدا سے ڈراؤ زندہ لوگوں کو ڈراؤ وَيَحِقَ الْقَوْدَ عَلِ الْكَافِرِينَ اور حق اور قولِ خداون تبارک و تعالی کافرین پر حجت پوری ہو جائے عزیزوں پروردگار فرمارا ہے لِيُنْ لِرَ مَنْ كَانَ حَيْنَ وَيَحِقَ الْقَوْدَ عَلِ الْكَافِرِينَ حبیب تاکہ تم ڈراؤ اس قرآن کے ذریعے کس کو؟ زندہ کو لِيُنْ لِرَ مَنْ كَانَ حَيْنَ تاکہ ہمارا حبیب ڈرائے خوفِ خدا دلائے اس کو جو زندہ ہے تو یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو مچارہ قبر میں چلا گیا اس کے لئے تو رسول رسول بند کر رہی آئے تھے وہ کلمہ پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا تو یہ خدا کیسی بات کر رہا ہے لِيُنْ ذِرْ مَنْ كَانَ حَيْنَ تاکہ حبیب تم زندوں کو ڈراؤ تو سب کو پتا ہے کہ قبر کے اندر کوئی کسی کو نہیں ڈراؤ سکتا قبر کے اندر اگر وہ بچارہ کلمہ پڑھے کیسے پڑھے گا اس پر شرعی ذمہ داری ساقت ہو چکی ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے تو یہ کس زندہ کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اس زندہ کی بات نہیں ہو رہی کہ جیسے زندہ ہم اور آپ ہیں اور نہیں اس مردہ کی بات ہو رہی ہے جو قبر میں چلا گیا ہے آیت کے اگلے حصے سمجھایا لِيُنْ ذِرْ مَنْ كَانَ حَيْنَ پر حبیب تاکہ یہ ہمارا حبیب ڈرائے ان کو کے جو زندہ ہیں وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہماری بات حجت پوری ہو جائے کافروں پر یعنی کیا مطلب یعنی ڈرائے گا زندوں کو کافروں پر حجت پوری ہوگی تو کافر کو زندوں کے مقابلے پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ اسے کہا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں ذرا سی ہدایت کی روشنی پانے کی طاقت اور صلاحیت ہے تو اب یہ کربلا کی طاقت کا انتاظہ کیسے کیا جائے کربلا کو کیسے تولا جائے کربلا کی تاثیر کو کیسے دیکھا جائے کربلا کے اثرات کو کیسے دیکھا جائے کربلا کے اثرات کو آپ نہیں دے سکتے پروردگار حبیب خدا سے کہہ رہا ہے تاکہ تم ڈراؤ اس کو کہ جو زندہ ہے جس کے دل میں زندگی کی رمق ہے یعنی کیا مطلب یعنی جو حیوانوں کی سطح پر نہیں ہے جو پتھر دل نہیں ہے جو ہمارے پیغام کو سمجھ سکتا ہے عزیزانِ گرامی یہ قرآن ایک طرف رسول خدا کی رسالت ایک طرف ایک لاکھ تہیس ہزار نو ست اندہنوے رسولوں کی رسالت ایک طرف ہمارے رسول کی رسالت کی عظمت ان کی تمام کی رسالتوں سے کہیں زیادہ ہے قرآن تمام کتابوں سے زیادہ عظمت رکھتا ہے اب اگر کوئی مکتبہ فکر کوئی درزگاہ ایسی ہو کہ جس میں اگر کوئی آئے اس ذکر کو سنے اس کا دل زدہ ہو جائے تو مجھے بتلائیے کہ اس نام کی کتنی عظمت ہوگی اس درزگاہ کی کتنی عظمت ہوگی یہ جو درزگاہ حسینی ہے یہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو درزگاہ حسینی سے باہر ہو جہاں پر حسین ابن علی کے نام پر درز کا سلسلہ نہ ہو یہ منجز کیا ہے یہ منجز درز تو ہے اب آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں درسی منجز فضائل کی منجز تبلیغی منجز نہیں حضور منجز اگر درسی ہے وہ فضائل والی ہے اور اگر فضائل ہے تو وہ درسی منجز ہے اگر حرام حلال کی بات ہو رہی ہے وہ تبلیغی منجز ہے اور اگر رسول خدا کی اولاد کے فضائل کی بات ہو رہی ہے وہ بھی تبلیغ ہے یہ بھی تبلیغ ہے تبلیغ کہتے کسے ہیں جو چیز رسول اللہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا علی بن عبی طالب کی ولایت بھی رسول خدا لے کر آئے نماز روزہ بھی رسول خدا لے کر آئے تو تخصیب مت کیجئے درسی مجلس ہے تبلیغی مجلس ہے مسئلہ مسائل کی مجلس ہے مجلس مجلس ہے حسین ابن علی کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں فرشی اعظام پر تو کربلا کی قیمت کیسے لگائی جائے کربلا کی قیمت کا تعیون کیسے کیا جائے اگر قرآن کی قیمت کا تعیون ہو سکتا ہے اگر رسول کی قیمت کا تعیون ہو سکتا ہے اگر رسول کی رسالت کی قدر و قیمت کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو کربلا کو بھی سمجھ لے گا اور اگر کوئی قرآن کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ سکتا قرآن کیا ہے حبیم اگر کسی قرآن میں ہمارے پاس سے کوئی کتاب آتی اس کی طاقت یہ ہوتی کہ تم اس کو پڑھ کر مردوگ سے گفتگو کر لیتے اس کو پڑھ کر زمین کے فاصلوں کو تیہ کر لیتے اگر اس کو پڑھتے پہاڑوں پر پہاڑ ہل جاتے زمین کے فاصلے تیہ کر لیے جاتے تو وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے وہ یہ کتاب ہے عزیزانِ گرانی اس قرآن کی طاقت ایسی ہے کہ پہاڑوں کو اس کے ذریعے ہلایا جا سکتا ہے بردوگ کو اس کے ذریعے زندہ کیا جا سکتا ہے زمین کے فاصلوں کو بغیر ہوائی جہاز موٹر کار کے زمین کے فاصلوں کو تیہ کیا جا سکتا ہے مجھے بتلائیے ذرا کہ وہ کتاب جس کے الفاظ کی اتنی طاقت ہو کہ وہ یہ تین کام کر سکے اگر کوئی انسان اس منزل پر ہو کہ جس کے سینے میں قرآن کے حقائق دفن ہو اس کے سینے میں قرآن کہ حقیقی حقیقت دفن ہو اس کے سینے میں قرآن موجود ہو وہ مجسم قرآن ہو اور اگر وہ اس انداز سے کوئی کام کرے کہ جس کے بعد رہتی دنیا تک اس کے نام کے صدقے میں خدا کا ذکر باقی رہے اس کے نام کے صدقے میں رسول خدا کا ذکر باقی رہے اس کے نام کے صدقے میں قرآن رہے قرآن کو رسول خدا جب قرآن لے کر آئے تو مکہ کے کفار نے کہا یہ جاتوگر ہے نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے یہ شیر پڑھ رہا ہے بلقال اساتیر الاولین یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں داستانے ہیں یہ لے کر آگئے اچھا تم لے کر آگئے قرآن کو ٹھکرا دیا لیکن یہ بتاؤ لوگ کی نیزہ پہ سر جو سورہ قحف کی تلاوت کرے گا اب اس کو کیا کہو گے کہو نا اس کو بھی کچھ کہیے اس کو بھی جادو ہے اس کو بھی کہیے جادو ہے جس کے ہاتھ میں سر دیا نیزہ دیا گیا تھا اس نیزہ کو دھرم کر رکھو بیچارہ کوئی مجھے جو میں نے تاریخ میں پڑھا تو مجھے ذرا ڈھنگ کا آدمی لگا اس نے جب سر دیکھا لیا کھڑا ہوا ہے اماملی سپائی حجیب بات ہے ابھی میں نے حدیث کیا پڑھی تھی آپ کے سامنے بخدا سلام کریں انسان عظمت سید شہدہ کو یعنی کیا یہ بھی نہیں کر سکتے لوگ کریں تو کیا کریں کوئی سمجھ میں دیا تھا اوقات کیا ہے اوقات کیا ہے زیارت جامعہ کبھی ہے ایک ٹکڑا ہے کیف آصف ہو خس مولا میں آپ کی سنہ کیسے کر سکتے کیف آصف ہو میں آپ کی توصیف کو کیسے بیان کروں وَبِكُمْ أَخْرَجَنَ اللَّهُ مِنَا ذُلَّ ذلت سے تو میں آپ کی وجہ سے نکلاؤں میں آپ کی سنہ کیسے بیان کروں میں نے مثال دیتی کہیں کہ کوئی گندی نالی میں کوئی شخص پڑا ہوا ہو غلیز کپڑے ہو غلیز بدن ہو بدن سے تافون کی بو آ رہی ہو کوئی شخص دیکھ کر پاس سے گزر جائے نگاہ ڈالنا پسند نہ کرے گھنونہ لباس گھنونہ بدن گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہوا اور ایک شخص آئے صاف سترے کپڑے باکردار معاشرے کا بہت ہی معزز آدمی یہ ہاتھ پکڑ کر اٹھائے نہلائے دھلائے اچھے کپڑے دے اور پھر معاشرے میں جو شخص گزرے اسی گندی نالی میں پڑے ہوئے شخص کو اتنے بہترین لباس عطا کر دے یہ پاکو پاکیزہ شخص اتنا بہترین اخلاق دے دے کہ اب جو بھی گزرے وہ اس گندی نالی میں پڑے ہوئے شخص کی تعریف کرنے لگے کل تک یہی گندی نالی میں پڑا ہوا تھا کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اب یہ پاکو پاکیزہ شخص آیا ہاتھ تھم کر نکالا باہر اور گھسل دیا بہترین کپڑے دیئے شخصیت کو موتر کیا اچھا اخلاق دیا اب جو معاشرے میں گلی کچھوں میں شخص گھوم رہا ہے تو کہا جا رہا ہے صاحب کتنا اچھا آدمی ہے یہ کتنا اچھا آدمی کس کی وجہ سے ہوا کل تک تو یہ گندی نالی میں پڑا ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا اسی معاشرے کے معزز شخص کی وجہ سے جس نے پکڑ کر گندی نالی سے نکالا اب یہ آ کر اس کی تعریف کرتا رہا ہے صبح سے شام تک شام سے صبح تک حضور کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اب بھائی تم بول کیسے رہو کل تک تم میں بولنے کی جررت نہیں دی یہ موقع کس نے دیا یہ تمہیں اس شخص نے دیا کہ جس نے غلازت کے ڈھیڑ سے نکالا کیف آسف و حسن سنائکم بولا میں آپ کی تعریف کیسے کروں بیکم اخرجن اللہ من الدلے میں ذلت پر آپ کی وجہ سے نکلا ہوں ذلت سے باہر آپ کی وجہ سے آیا ہوں یہ میری زبان میری شخصیت کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہم سب کو اس قابل کیا کہ جب معاشرے میں چلے تو ہماری جانب لوگ تعریفی نگاہوں سے دیکھیں اب جب مجھے جو عزت ملی ہے جو مقام ملا ہے وہ حسین ابن علی کے صدقے میں ملا ہے علی ابن ابی طالب کے صدقے میں ملا ہے چھٹے اور پانچویں امام کے ٹھوکر کے صدقے میں ملا ہے میں کس زبان سے اپنا شکریہ آدھا کروں محمد علی محمد صلوات محمد علی محمد علی محمد وہ برحلہ کہ کسی کو پتا نہیں کہ اولاد باہر نکل کے گھر سے کرتی کیا ہے بیٹی گھر سے باہر نکل کے کرتی کیا ہے بیٹا گھر سے باہر نکل کے کرتا کیا ہے لیکن باپ اور ماں کو اتمنان ہے کہ مجلس میں لے آئے جس مرحلے پر آ کر لوگ پریشان رہتے ہیں حسین ابن علی کے فرشعظہ پر آنے والے کے دل میں سکون ہے محمدین کہتے ہیں آ کر اور ہم سب کی نیت یہی ہے بولانا آزاداری میں لے آئے ہیں بچی بچہ حسین کا ماتم کرتی ہے آزاداری میں بڑھ چڑ کے حصہ لیتی ہے حسین کی محبت دل میں ہے اب ہمیں اتمنان ہے یعنی وہ زمانت جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی وہ زمانت جو دنیا کا کوئی ادارہ نہیں لے سکتا یہ حسینی درزگاہ آپ کو وہ زمانت فرام کر رہی ہے تو مجھے بتلائیے اب کربلا کو کیسے تولیں گے اگر حسین ابن علی کہیں کہ تم لوگوں کی اولادیں بچے اور بچیاں ہماری ازاداری کے صدقے میں نیک اور صالح بنے یہی ایک سوال کریں یہی ایک سوال رزق کی وسط چاہتے تھے نہیں ملی بیماری سے نجات چاہتے تھے نہیں ملی اچھا گھر چاہیے تھا ہم نے نہیں دیا موٹرکار چاہیے تھے نہیں دی ترقی نہیں تھی دنیا میں تمہاری اولاد کو تو صالح رکھا تمہاری بچیوں اور بچوں کو تو صالح رکھا یہ بتلاو کہ اس کا احسان کا بدلہ کیا ہے ہم کچھ نہیں بول سکتے تو عزیزانی گرامی کربلا کو تولے گا کہ جس کے ہاتھ میں ایسا ترازو ہو کہ جو حسین ابن علی کے حقیقت کو سمجھ سکتا ہو ہم بولے گفتگو کریں تو کیا کریں یاد ہے تو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے نشنے درجے پر ہے اپنی جانب اسے بڑی کیسے اٹھاؤ پیار سے محبت سے تشدد جھٹکا نہیں تندی کے ساتھ نہیں سختی کے ساتھ نہیں کرختگی کے ساتھ نہیں یاد ہے نا حدیث یہ کہہ رہی ہے چھٹے امام کی خسال صدوق بابو لشرہ میں واقعہ کیا تھا جس کے لئے میں نے آپ کو روک کر ذرا ادھر ادھر نکل گیا ادھر ادھر نہیں نکلا آپ کو ایک چیز سمجھا دی تھی نیزہ دیا گیا اس شخص کو سر کو پکڑ کے کھڑے رہا ہوں لشکر ہے تھک جاتے تھے لوگ تو دے دیتے تھے یہ شخص کہتا کہ میں نے جب کان لگا کر دیکھا تو مجھے لگا کہ لمحہ مبارک کے سیدن شہدہ سے سورہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے دیکھئے خسین ابن علی چاہتے اب اس کو ذرا حوصلے سے سنیے گا بڑھ توجہ سے غور فرمائیے گا آپ بڑی توجہ سننے بہت شکر گزاروں آپ کا مزید ذرا غور فرمائیے خسین ابن علی چاہتے اشارہ کرتے دمشق میں زلزلہ آتا زمین تحس نحس ہو جاتی کیوں جبرائیل کر چکے ہیں قوم آت سمود کو کس نے تباہ کیا دمشق تباہ ہو جاتا نہیں اب یہ تبلیغ کا سلسلہ ہے یہ فرفعہو الیکم رفقن حسین جو ہم سے کہہ رہے ہیں جب اپنے سے نشلے درجہ پر کسی کو دیکھو محبت کے ساتھ اوپر لاؤ تو حسین ابن علی کی عظمت کو سلام کہ شہادت کے بعد بھی وطیرہ یہی ہے کہ جب کسی کو ایمان کے بڑے ادنہ اور گھٹیا درجہ پر دیکھا نشلے درجہ پر دیکھا تو بڑی محبت کے ساتھ اس کو اوپر اٹھا کر لاؤ رہے ہیں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا مجھے لبہائی مبارک سے حسین کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے میں نے غور سے سنا تو سورہ قحف کی تلاوت فرما رہے ہیں بس ایک دفعہ میں نے دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا انسان یہ مجھے کس کا سر دیا گیا ہے جو دو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے میرے دل میں آیا کہ میں اس سر کو چرالوں اور لے کر چلا جاؤں اور یہ سر ابن زیاد یزید کے دربار تک نہ پہنچے شمر کے ہاتھوں تک نہ جائے جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا سر مبارک سے آواز آئی لَيْسَلَكَ سَبِيل یہ تُو کام نہیں کر سکتا یہ کام مت کر عجیب بات ہے یعنی بڑی محبت سے اٹھا کر لاؤ رہے ہیں اپنی عظمت کا احساس دل آیا کہ دیکھو تم یہ کام نہیں کر سکتے اور کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک سیدہ سجاد سے جس نے گفتگو کی امام نے اس کو حق اور حقیقت کا رستہ دکھلایا ایک بات اکثر یہ کہی جاتی ہے کہ جب سیدہ سجاد جب وہ خطیب گیا مبارک پر بیٹھا اس نے خانوادہ رسالت کی شان میں گستاخی کی جب وہ بول چکا تو سیدہ سجاد جمعہ کا وقت ہے جمعہ کا دین ہے مسجد میں لوگ موجود ہیں سیدہ سجاد آپ کے سامنے اجازت لی تھی یزید کیا مجھے اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ کر کوئی بولوں یہ جملہ عجیب ہے مولا کا کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر کیا سیدہ سجاد کو نہیں پتا کہ اس کو ممبر کہتے ہیں ممبر مقدس جگہ ہے ممبر کہتے ہیں اس کو کہ جس کا رسول سے انتصاب ہے اگر رسول سے انتصاب نہ ہو خانوادہ رسول کے خلاف استعمال ہو تو پھر یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے کہا آرکھ یہ حالے لعوات لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ بولوں یزید نے کہا نہیں لوگوں نے کہا ہمراہیوں نے کہا نزدیک بیٹھے تھے کہا بات کرنے دو کہا تم نہیں جانتے لوگوں کو تم نہیں جانتے ابھی گفتو کرے گا سب کام خراب ہو جائے گا لوگوں نے کہا یہ دوجوان بیمار اس حالت میں آیا کیا بول سکتا ہے بہرحال لوگوں کے دباؤ پر سیدہ سجاد ممبر پر بیٹھے اور اس کے بعد جب گفتو کو شروع کی یاد ہے آپ کو خدمہ سب سن چکے دسیو دفعہ من عرف دی فقط عرف دی من لم یعرف دی فانا وعرفہو بنفسی جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا تو دیکھو لوگوں سن لو میں اپنا تعرف کرا رہا ہوں میں بکہ اور منہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو آسمانوں کی سہر کرائی گئی میں اس کا بیٹا گفتو کرنی شروع کی میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے بڑی بے درتی کے ساتھ پیاسا شہید کیا گیا اب لوگوں نے سنا یہ ہوا کیا ہے یہ کس کا بیٹا ہے عزیزوں یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب دشمن موجود تھے مسجد میں وہ جو بدہ ویہ کے خاص لوگ تھے وہ دشمن تھے باقی جو بیچارے مسلمان تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے یہ آپ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کو دوہزار پندروں میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش مت کیجئے کربلا کو سمجھنے کے لیے اکسٹھ ہجری میں جائیے ساٹھ ہجری میں جائیے آپ کے سامنے بٹن دبائی انطلاعات انفارمیشن کے ٹرانسفر ہو جاتا ہے وہاں پر یہ نورہ پیٹا جا رہا تھا کہ باقی ہے اس نے حسین ابن علی اس نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے اس کو قتل کر کے لائے جا رہا ہے لیکن جب یہ اطلاع ملی لوگ کھڑے ہو گئے دروازے پر آ کر لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک سے ایک نورانی چہرے والے نوجوانوں کے سر نیزوں پر ہیں کسی کے باتے پر سجدے کا نشان ہے یہ بیبیاں وہ بیبیاں ہیں جن کے چہروں سے جلال تبک رہا ہے جن کے چہروں سے عظمت تبک رہی ہے گفتگو کا انداز مختلف ہے آیات کے ذریعے گفتگو کی جا رہی ہے یہ صدقے کے کھجور نہیں لے رہے یہ آخر ہے کون لوگ اب سمجھ میں آیا آپ کے اگر جناب زینب چاہتی اشارہ کرتی یزید کا تخت ختم ہو جاتا بدو مئیہ کا نام و نشان مٹ جاتا لیکن جناب زینب امام جعفر صادق کی پھپی ہے خانوادہ نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی اپنے سے نشنے درجے پر دیکھو محبت کے ساتھ اٹھا کر لاؤ زینب جانتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے دمشق میں چالیس سال سے میرے بابا کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری ہے مجھے دمشق تک پہنچنا ہے جا کر عورتوں کو خدمے سنانے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہم سے کہیں نشنے درجے پر ہیں ایمان کے یہ ولایہ تعلیم نبی طالب ان تک پہنچ جائے ان کو محبت کے ساتھ اٹھا کر اپنے درجے پر لائے جائے سید سجاد اگر مسجد میں جا رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں لانت کر سکتے ہیں بددعا کر سکتے ہیں کہ تم نے میرے باپ کو قطر کر دیا تم جھوٹے ہو تم نے غلط کام کیا لیکن کیا فرما رہے ہیں میں بکہ اور منہ کا بیٹا ہوں میں زبزم کا بیٹا ہوں میں خانِ کعبہ ہجرِ حجرِ اسود کا بیٹا ہوں رکم مقام کا بیٹا ہوں میرے نانا کو آسمانوں پر لے جایا گیا اب جو سنا لوگوں نے کہ یہ کس کو کہا گیا ہے کہ باقی تھا یہ کون ہے بوزد نے کو ازام دینے کا حکم دیا گیا تاکہ سید سجاد کی گفتگو کے سلسلے کو روکا جا سکے سید سجاد رک گئے اور کہا یزید اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ فاتح کون ہے چپ ہو گئے اگدم سے جب بوزد نے کہا شہدو اندہ محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں سید سجاد بول اٹھے یزید ذرا یہ بتا کہ یہ محمد جس کا آزان میں نام لیا جا رہا ہے تیرا نانا تھا یا میرا اب جب جیسے ہی لوگوں نے یہ بات سنی بجمے میں ایک افراتفری پھیل گئی لوگ بپھر گئے کہ تم نے رسول خدا کے نوازے کو قتل کیا ہے تم نے خانوادہ رسالت اہل بیت کے افراد کے ساتھ یہ ظلم کیا لوگ لانتیں دیتے ہوئے یزید کی مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے یہ جو آپ سنتے ہیں نا کبھی کبھی کہ یزید اپنے محل میں روتا تھا اور کہتا تھا مالی والحسین میں نے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا روتا تھا تو کہیں کسی کے ذہن میں یہ غلط خیال نہ آ جائے کہ وہ ملعون توبہ کر چکا تھا اگر توبہ کر لیتا تو قیدی بنا کر نہ رکھتا یہ عادت ہوتی ہے ان جیسے یزید جیسے انسانوں کی کہ جب مجمع کو اپنے خلاف دیکھتے ہیں تو مگرمج کی آنسو بہاتے ہیں کہ کئی ٹخت نہ چھن جائے کئی مخالفت نہ ہو جائے لوگ مجمع چلا گیا کیوں چلا گیا سنید سجاد نے کیوں گفتگو کی تھی اس وجہ سے کہ جن تک ولایت علیم نمی طالب کا پیغام نہیں پہنچا ہے جو لوگ دمشق میں رہ رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور ہم مدینے میں ہیں سازشوں کے جال یہ ہے کہ نماز کے بعد علیم نے ابھی طالب پر لانت بھیجی جاتی ہے سب وہ شتم کیا جاتا ہے بولا کائنات کے بارے میں نازمہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تم علی کو پہچاندے بھی ہو کہ جس پر تم لانتیں بھیجتے ہو دیکھو میں اس کا پوتا ہوں یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کی بیٹیاں ہیں فرفاہو علیقہ برفقین اب سمجھ میں آیا کہ حسین ابن علی کی منزلت کیا ہے اور یہ میں کہہ دیتا ہوں لیکن پھر استغفار کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا پتا حسین ابن علی کی منزلت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اس کی بنیاد کیا ہے یہی بات فرفاہو علیقہ برفقین اگر کسی کو اپنے سے نشنے درجے پر ایمان کے دیکھو نا تو محبت کے ساتھ اٹھاؤ کیا کہنے اس محبت کے کہ جس محبت کے سمجھ کے طور پر حسین نے اپنا گلہ کٹوا دیا کہ کسی طرح محبت تو احجاد ہو جائے میری لوگوں کے دل میں زینب نے جناب زینب کبران نے اپنی چادر لٹوا دی کہ کوئی تو مظلومیت کی داستان سدو تمہارا دل پسیجے تم ہماری جانب محبت کے ساتھ اوپر آ سکو ولایت علیم نے ابھی طالب کو سمجھ سکو مولا کائنات کی عظمت کو سمجھ سکو دیکھو ہم چاہتے تم سے یہ ہیں کہ جب بھی کسی کو نسلے درجے پڑھتے کوئی محبت کے ساتھ اسے اپنی چادر اٹھا کر لاؤ اب یہ عبادت ہے منجز منجزوں میں ہمیشہ محبت کا ذکر ہونا چاہیے کبھی نفرت مت تخصیم کیجے منجزوں میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اسے کسی بات کا ڈڑ نہ ہو ڈر وہاں جانے سے ہوتا ہے ان مسجدوں اور عبادت گاؤں میں جانے سے ہوتا ہے جن کی تھیوری اور نظریہ حیات یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ ورنہ سر کاٹ دوں گا کہو لا الہ الا اللہ ورنہ تمہیں ماروں گا قتل کر دوں گا جس کی مندق تلوار اور لاتھی کی ہے لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈریں یہ حسین کی مجلس میں آتے ہوئے کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے جاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو جس مذہب سے جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو حسین کی مجلس میں آئے اسے یہ پورا بھروسہ ہو کہ جو کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے ہیں اپنے کو پیٹتے ہیں اپنے چہرے پر تماشے لگاتے ہیں ان کا کردار کی سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے یہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے یہ بڑے پرامد لوگ ہوتے ہیں جہاں پر ان کو بھیج دو یہ صرف اپنی حضاداری کرتے ہیں کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچاتے لیکن اگر کہیں پر ہماری تصویر کسی معاشرے میں چلی جائے کہ یہ اپنے پڑوسیوں کے لیے عذیت کا باعث بنتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں پھر دیکھیں یہ یہ پھر اس حدیث کے خلاف ہے جب میں نے آپ کے سامنے عرض کی اور یہ مجھ سے گفتگو بھی ہوئی اور باتچین بھی ہوئی اور میری آجیزانہ درخواست ہے دس بستہ فضلات سے کہ جب آپ منجلس کے بعد چاہتے ہیں فوراً اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے جائے کیجئے ایک باہل ذرا مناسب نہیں لگتا کہ وہاں پر مجمع لگا دا اور مجھ سے بھی آپ لوگ کبھی سوال کرتے ہیں تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اس لیے میں جلدی سے جاتا ہوں بس رات سوچیں کہ نا جانے مولانا ہوا کے کس گھوڑے پر سوال ہے تو دیکھئے فلیٹ موجود ہے ٹیلفون نمبر ہے آپ حضرات کو سوال ہے کوئی وہاں پر آسکتے ہیں یہاں پر مجمع لگا دے سے گریز کیا جائے نیچے اترئیے فوراً اپنی موٹر کاروں میں بیٹھ کر جو پیدل جانے والے ہیں فوراً چلے جائیے تاکہ ایک باہل نامناسب سنا لگ سکے کیوں؟ آپ کی نیت میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن یہ جو حسین ابن علی کے ازاداری ہے اس پر ذرا سی گرد بھی نہ آئے وہ پروردگار جو اپنے حبیب کو اجازت نہیں دے رہا شیئر کہنے کی کہ عصمت پر گرد نہ آئے قرآن کی عصمت پر گرد نہ آئے وہ پروردگار ہم کو کیسے اجازت دے گا کہ ہم ازا خانوں کے اطراف کا محول نامناسب رکھیں ازا خانوں کا محول ہمیں بہت اچھا رکھنا پڑے گا کسی کو پریشانی نہ ہو تو فرفع ہو الیکہ برفقی چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ ہی کا ہم مسلک اور ہم مذہب ہو آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ محمد کے ساتھ اٹھا کر لائیے یا کوئی آپ کے مسلک سے مختلف ہو دوسرا مسلک رکھتا ہوں دوسرا دین رکھتا ہوں اس کے لئے بھی حکم یہی ہے کہ محبت کے ساتھ اٹھا کر لائیے اور پھر دیکھئے مومد کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ ذرا کٹھن احکامات ہے کہ من قصرہ مومدت فعالے ہیں جبرو جو کسی مومد کو توڑے گا وہی اسے جوڑے گا خبردار کسی مومد کو بت توڑیے کسی مومد کو بت توڑیے کسی نے دیکھا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں زیارت آشورہ فلا فلا دعا فلا دعا بچارہ کہہ رہا ہے آپ تو اتنی سارے دعائیں پڑھتے ہیں ہاں بس دیکھئے ہم بھی تو آپ سے کہتے ہیں دعا پڑھا کیجئے آپ کے عوقات ہی نہیں ہیں آپ کو تمیز ہی نہیں ہے دعائیں پڑھیں کہ یہ بھائی آپ دوسرے اچھے کام کرتے ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں کسی مومد کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے من قصرہ مومد الفعالے ہیں جبرو جو کسی مومد کو توڑے گا وہی جوڑے گا بڑی عزت ہے مومد کی پروردگار کی بارگاہ میں مومد کی توقید نہ ہو کسی بھی لحاظ سے مریضہ شیرازی محمد حسد شیرازی جہید عالم بہت بڑے عالم اٹھارہ سو بادویں میں انتقال ہوا گھر اور دفتر کے برابر بہت بڑے مرجے تقلید تقریباً ایک سو دس بارہ سال ہو گئے انتقال ہوئے ہوئے زاکر آیا مرسیہ پڑھا دوحہ خان آیا اس نے جو پڑھا تو غنہ کی کیفیت میں پڑھا غنہ کی موسیقی کی ترندم کے ساتھ پڑھا سب لوگ نے مریضہ شیرازی کی طرف دیکھا مریضہ چپ جو دیگر علماء بیٹھے تھے مشتہدین وہ کیوں نہ کریں اتنا بڑا مرجے تقلید چپ بیٹھا ہوا ہے جب وہ دوحہ خان پڑھ کے چلا گیا تو لوگ آئے مریضہ شیرازی والد کہا قبلہ یہ تو آپ کے فتحے کے مدابعے غنہ تھا جس ترندم کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا دوحہ وہ تو حرام سند کہا کہ میں جانتا ہوں لیکن میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اتنے بھرے مجمعے میں اس کو ٹوکوں جس سے اس کی آبرو چلی جائے یا سبر کر کے چپ بیٹھا رہا ہوں بعد میں جا کر نصیت کروں تو میں نے دیکھا کہ مومن کی عزت کو میں خراب نہیں کر سکتا یہ جنہا ہے شیرازی اگر کہہ دیتے تو کوئی حرش نہیں تھا کیونکہ دیکھیں جتنا بزرگ آدمی آپ کو نصیت کرتا ہے آپ کہتے ہیں قبلہ کوئی بہت بڑا مرجع تقدید آپ کو نصیت کر آپ کہیں گے حضور نہیں اس میں شرمندی کیا بات ہے اس قابل سمجھا آپ نے مجھے نصیت کی تو خوشی ہوتی ہے لیکن مرزا شیرازی فرما رہے ہیں کہ نہیں میں اس شک میں مبتلا تھا کہ میں سب کے سامنے ٹونک دوں گا تو اس کی آبرو چلی جائے گی بے عزتی ہو جائے گی چھٹے باب فرماتے ہیں بند کا سرمومدن فعالے ہیں جبرو جو کسی مومد کو توڑے گا وہ ہی جوڑے گا خبردار کسی مومد کو بند توڑ دو تو یہ کربلا کیا ہے کربلا کی تاثیر یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اٹھا کر لاؤ کہیے کسی سے کہا مجلس میں چلنا ہے بھائی کچھ نہیں حسین ابن علی کے واقعات سنائے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک ہندی کا لفظ ہے کہ کتھا جو ہندو میں کتھا ہے یہ کتھا سنائی جا رہی ہے آپ بیٹھ کر سنی ہوا کیا اگر دل ٹوٹے آنسو نکل آئے تو طبیعی فعل ہے پریشان ہونی کی کیا بات ہے آپ سنتے ہیں کہ صاحب کسی جگہ پر کوئی بچہ مر گیا محصوب بچہ تصویر اخبار میں آتی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں یہ بھی حسین ابن علی کے بچے تھے یہ فاطمہ زہرہ کے بچوں کی داستان ہے آ کر بیٹھ کر سنیے دیکھئے اگر آپ کو گریہ اوزاری کرنے دل ٹوٹی آتا ہے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو گریہ کر لیجئے نہ کیجئے بات ہم مت کھائیے نظر ایک تاریخی واقعہ سننیجئے اتنی داستانیں سنتے اور دیکھتے ہیں ایک داستان سارے کربلا کی کبھی سن کر تو دیکھئے اس طرح سے گفتگو کر کے حسین کی مجلس تک لوگوں کو لائیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ فرشیزہ پر لوگوں کو لائیں ہمارے کسی فیل سے کوئی ایسا ہم سے کوئی فیل سرزت نہ ہو جائے کہ لوگ فرشیزہ سے بھاگنے لگیں فرشیزہ سے دور ہو جائیں اربعید ہے بیس سفر گزر چکی یقیناً آج تاریخ کے مطابق اور روایات کے مطابق جناب زینب آج دوپہر کو صبح کو یا شام کو کربلا پہنچی ہے حکم آزادی کا ملا جناب زینب نے سفر اختیار کیا کربلا کا کربلا کی جانب رمان دمہ ہے دیکھئے واقعات آپ سب کو بتایا کیا کیا جائے کہ یہ ایسا غم ہے کہ اس کو دہرایا جائے شاید کسی دل میں مزید محبت بڑھ جائے مسائب کی تقرار فضائل کی تقرار دلوں میں محبت بڑھائی جائے علیہ وید کی کربلا کی جانب روان دمہ ہیں ان میں کوئی ایسی خاتون بھی ہے کہ جس کا ششمہ تیر کھا کے کربلا میں سو رہا ہے ان میں کوئی ایسی شہزادی بھی ہے کہ جس کے بیٹے کربلا میں گھوڑوں کی ٹابوں تلے کچل کر چہید ہوئے ان میں وہ پھپیاں بھی ہے کہ جن کا علی اکبر جیسا بھتیجہ کربلا میں شہید ہوا وہ بہنے بھی ہیں اور ان میں سب سے بڑھ کر دیکھا جائے وہ شہزادی ہماری بی بی ہے زینب کوبرا کہ جس بی بی کا نام عب المصائب ہے جب سے ہوش سمحلہ وہ سب سے مسائب برداشت کرتی چلی آ رہی ہے جناب زینب کو دے پرسا تو کس کا دے علی اکبر کا دے کہ شہزادی آپ کا وہ عظیم بھتیجہ وہ منور اور روحانی بھتیجہ آپ کا وہ خوبرو بھتیجہ آپ کا وہ بھتیجہ کہ جب رسول خدا کی آپ کو یاد آتی تھی آپ اس بھتیجہ کی طرف دیکھتی تھی جسے بیٹوں کی طرح پالا آپ کو علی اکبر کی تازیت پیش کرے آپ کو عباس کی تازیت پیش کرے آپ کو عود و محمد کی تازیت پیش کرے ایک دفعہ یہ جب قافلہ چلا تو شہزادی امی رباب کے دل کو ڈھارس یہ ہے کہ اب کربلا جا کر والی کی حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کروں گی امی رباب وہ ہے کہ حسین کی قبر پر بھی آنا چاہتی ہے اس شش ماہیں کی قبر پر بھی آنا چاہتی ہے کہ جسے کربلا میں دفع کیا گیا لیکن یہ قافلہ جب کربلا جب شام سے چلا نا تو قید خانے میں ایک ایسی آبادت موجود ہے کہ ہر بیمی اس قبر کو دیکھ کر زارو قطار رو رہی ہے ہر بیمی اس قبر کو دیکھ کر ایک عشقوں کا سہلاب ہے جو آنکھوں سے روا دوا ہے یہ باز جس قبر کو چھوڑ کر کربلا جائے تو کیسے جائے کس طرح سے اندھیری کوٹری میں حسین کی تین سالہ یتیم بچی کو چھوڑ کر جائے تو کیسے جائے پس ایک دفعہ یہ قافلہ کربلا کی جانب آیا جابر ابن عبداللہ انساری اپنے غلام عطیہ کے ساتھ آئے دہر فراز سے غسل کیا اور ایک دفعہ حسین کو پکار رہے ہیں کہا مولا یہ آپ میں خادم جابر آیا ہے میرا جواب کیوں نہیں دیتے پھر خود ہی جا کہا کہ مولا آپ جواب کیسے دیں گے آپ کا بدد یہاں پر ہے سر دمشق میں ہے آپ میرا جواب کیسے دیں گے ایک دفعہ اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا گھنٹیوں کی آواز آئی کہا آتیا میں نابیدہ ہو چکا ہوں یہ گھنٹیوں کی آواز کیسی ہے کہا مولا کوئی قافلہ آ رہا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں آیا پس اوٹوں کو پٹھایا گیا اس سے پہلے کہ شہزادی کا اوٹ زمین پر بیٹھتا شہزادی نے اپنے آپ کو اوٹ سے گرا دیا حسید ابن علی کی قبر پر آ کر اپنے آپ کو گرایا عزیزنا دی گنا بھی عزیزو عزادارو جب گھر میں کوئی موت ہوتی ہے اگر شوہر ہو بھائی ہو باپ ہو بھتیجہ ہو اور کوئی خاتون ہو جس کے دل کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اس کو آتا ہے باپ آتا ہے بھائی آتا ہے گلے لگاتا ہے بھتیجہ آ کر گلے لگاتے یہ جب زیدہ میں کبرہ کربلا سے گئی ہے تو کس کے گلے لگتی حسین کا کٹا ہوا سر لو کے نیزہ پر سیدو شہدہ کا زخمی بدن وہاں پر اب باس ترائی میں سو رہے ہیں علی اکبر برچی کھا کے خیمہ گاہ میں گنج شہیدہ میں سو رہے ہیں حسین زینب کو تسلی دیتے تو کیسے دیتے کون تھا جو زینب کو تسلی دیتا پس ایک دفعہ جو بہم قید سے چھٹ کر کربلا کے میدان میں دوبارہ آئی ہے نا تو سمر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرا دیا اب زینب کی زمان حال یہ ہے کہ بھئیہ میں نے تیرے بچوں کی مہت خیال لکھا تیرے بچوں کی رکھوالی کی اپنی پیٹ کو آگے بڑھا دیتی تھی جب تازیانہ پڑھتا تھا تازیانے میں کھاتی تھی پانی تمہارے بچوں کو دیتی تھی لیکن حسین یہ مہت بہت شرمندہ ہے تمہاری تین سالہ یتیم بچی کو ڈلا سکی تمہاری وہ آمانت خید خانے میں چھوڑ کر آگئی بس ایک دفعہ یہ قافلہ چلا مدینے کی جانب مدینے میں داخل ہونے سے پہلے یہ شہزادی نے کہا بشیر کیا تُو شیر کہنا جانتا ہے کہا جی شہزادی میں شیر کہنا جانتا ہوں کہا شیر جا کر کہو مدینے میں مدادی کرو کہ اس فرزند رسول کا قافلہ آگیا اب جو مدادی کی گئی تو لوگ سمجھے کہ حسین آگئے حباس آگئے علی اکبر آگئے میں کہوں گا جب یہ مدینے کے لوگ آئے ہوں گے اور انہوں نے قافلے میں دیکھا ہوگا کہ مردوں میں سوائے زہد العابدین کے کوئی نہیں ہے تو دل پر کیا گزری ہوگی جناب عم البدین آئی محمد حدفیہ آئے جناب عم البدین نے پوچھا کہ یہ مطلعہ میرا مولا حسین کہا ہے پوچھنے والے نے جواب دیا اللہ اکبر سلام ہو ہمارا شہزادی عم البدین پر کہا کہ میرا مولا حسین کیسا ہے کہا کہ تیرا سب سے چھوٹا بیٹا شہید ہو گیا کہا کہ آسمان کے نیچے جو کچھ ہے حسین پر قرمان کہا تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا کہا حسین پر قرمان کہا تیرا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا کہا حسین پر قرمان کہا تیرا عباز بھی شہید ہو گیا اب جناب عم البدین کا مرسیہ تاریخ میں موجود ہے اب جناب عم البدین نے جب یہ سنا نا تو شہادت کی کیفیت پوچھی بتلانے والے نے بتلایا کہ ایک گرز تیرے عباس کے سر پر پڑا گھوڑے سے زمین پر آیا اب جو شہزادی نے یہ صدا تو مرسیہ کہا جس کا ایک شیر یہ ہے کہ بیٹا عباس مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے سر پر گرز کا وار ہوا تو گھوڑے سے زمین پر گرا شہید ہو گیا ارے کوئی مجھے یہ بتائے کہ کیا میرے بیٹے کے دو دو ہاتھ کٹ چکے تھے کس میں جررت تھی جو میرے بیٹے کے سر پر گرز کا وار کرتا اللہم بحق محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم بحق محمد و آل محمد وعنجل فرجہم و اہلک عدمہم من الجن والنس من الولین و الاخرین وکفنا ما اهمنا ورزقنا العاف و بس عزاقنا و طبیل اعمارنا من الصحة و السلامت في الجسم و الروح ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیون علیم و تم علینا انکا انتا التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الاطیمین پالنے والے گلو حکمہ فرما جو محجود ہیں دنیا میں جہاں جہاں ان کی جان و لزت عبروں کی حفاظت فرما اگر ان میں کوئی مومن مومنہ ایسا جو تندست ہے نادار ہے قرصدار ہے پریشان ہانے بے اولاد ہے بے روزگار ہے پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما قیامت تک کے لئے ولایت اہل بیت ہم سب کے گھروں میں قائم و ناہم فرما پروردگار اس حضرداری کو جناب سیدہ اور حضرت حجت کے دل کی تسلی اور تازید کا سامان فرہم قرار دے ہماری اس حضرداری کو امام زمان اور جناب سیدہ کی بارگاہ سے شرف قبولیہ سے سرفراز فرما پروردگار جن لوگوں نے دعا سیحت کی درخواست کی ہے ایک برادر مومن کے مرحومین کے لئے سورہ فاتحہ ایک دفعہ ہم نے ایک دفعہ اللہ کی ساتھ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس برادر مومن کے مرحومین کو بخشنے دعا ختم کرنے کے بعد پروردگار ہم سب کو امام زمان کے انسار آوان میں شامل فرما ان کے ظہر میں تحجیل فرما جو لوگ زیارات پر گھنے ہیں پروردگار ان کے گھر والوں کی غیر موجود کی بھی حفاظت فرما پروردگار ایک ایسی طویل عمر صحت و سلاماندی کی ساتھ عطا فرما جس میں تیرے دین میں چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکیں پروردگار جو لوگ حج و زیارات عمرے کے متبندی ان کو حج و زیارات عمرے سے سرفراز فرما جو ہمارے زمین ہو اقربہ آہزہ ارحم والدے جن کے دنیا سے چلے گئے ان کو اس مجلس کا ثواب پہنچھا جس نے بھی اس فرش عمرے میں جس انداز سے بھی جس حد تک بھی شرکت کی ہے پروردگار اسے عجر جزید عمرت فرما اور آخر میں درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ کو دولنا پڑھ کے ایک برادر مومن کے مروبین کے لیے اور قبلہ بولانا سے یہاں حشیب رضا جعفری کے لیے جو کئی سال تک یہ حبر خدمت انجاب دیتا ہے اس ممبر کے لیے پڑھ کر سور فاتحہ بخشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والیک یوم الدین یاکا دا امد وانگا نستغیل نحن ناکس ورعط مستقیم سلطن ندین لانتا علیکی مغلیل من دوم علیکی بلانتا علیکی بلانتا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجات کے بورا قدئے کے لیے دعاوں کے بورا قدئے کے لیے بلانتا والا سلوات بہت دیجئے لانتا سیاہ محمد حساس یا حسین یا حسین یا حسین